اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیامین وائس کے معزد دوستو اسلام علیکم ایک مسلمان اور ہندو کاروبار پارٹنر تھے ان کا کاروبار تھا مسلمان آٹے کی چکی سمالتا تھا اور یہ صاحب کتاب بھی مسلمان ہی لکھتا تھا ہندو باہر کے کام سمالتا تھا جیسا کہ گندم کے مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی وغیرہ دونوں اچھے دوست بھی تھے ہندو رزانہ فارغ ہو کر چکی پر آتا تھا اپنے مسلمان پارٹنر دوست ہونے کے ساتھ صلح مشورہ کر کے چلا جاتا تھا کئی سال ہو گئے تھے ان دونوں کو شراختی کاروبار کرتے ہوئے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی دونوں ایمانداری سے اپنا اپنا کام کرتے تھے بزنس بھی اچھا چال رہا تھا اور دوستی بھی اچھی چال رہی تھی ایک دن ہندو چکی پہ آیا اور حسب معمول بات چیت کرتا رہا اس کی نگاہ دروازے کے کونے پر تھی وہ دیکھ رہا تھا کہ چونٹیاں گندم کے دانے اٹھا اٹھا کر لے جا رہی ہیں چلتے وقت اس نے اپنے دوست پارٹنر سے کہا کہ دو دن کے بعد میں آؤں گا آپ حساب کتاب بنا لینا میں پارٹنرشپ ختم کر رہا ہوں مسلمان نے وجہ معلوم کی تو اس نے کہا بس آپ حساب بنا لو مسلمان نے کہا اچھا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی اس کے جانے کے بعد جب مسلمان چکی کے کاموں سے فارغ ہوا تو حساب کا خطہ لے کر بیٹھ گیا اور حساب بنانے میں مصروف ہو گیا حساب بنانے کے دوران اس کو یاد آیا کہ فلان دن دس روپے خرچ کیے تھے وہ نہیں لکھی ہیں تو اس نے حساب میں وہ دس روپے لکھ دیئے اور حساب بنتا رہا دو دن بعد اس کا ہندو پارٹنر آیا اور اپنی مقصود جگہ پر بیٹھ گیا اس کا پارٹنر مسلمان حساب کا ارجسٹر اٹھا لیا اور اس سے کہا لو جی حساب مکمل ہیں ہندو کی نگاہ اسی دروازے پر تھی اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی چونٹیاں گندم کے دانے واپس چکی میں لا رہی ہیں تو اس نے اپنے پارٹنر سے کہا حساب واپس رکھ دو ہم پھر سے پارٹنر ہیں ہماری برکت واپس آ گئی ہے یہ ہے ایمانداری کا نتیجہ اللہ تعالی ہمیں بھی سیکھنے کی تفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی ناظرین یہ تھی آج کی کہانی امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے میرا چینل بینی امین وائی سے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی اسلامیک اور انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک باقیدگی کے ساتھ پہنچ سکیں اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی